علم و عدب کا دریاء بہا کر چلے گئے علم و عدب کا دریاء بہا کر چلے گئے ایسے گئے کہ ہم کو رولا کر چلے گئے مجھے شعور نہیں ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کس کن الفاظ کے ساتھ دعوت دوں حضرت الاستاد استاد الاستاد ساتذہ عابروع جامعہ حضرت مولانا محمد علشت صاحب خاسمی کو نہایت عدب کے ساتھ حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے تڑپتے ہوئے دکتے ہوئے اور کراہتے ہوئے جذبات کا ہم بچوں کے سامنے اظہار فرمائیں حضرت الاستاد حضرت مولانا محمد علشت صاحب خاسمی حمد برکاتہ سلام علیہ ورحمہ 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 کل منع دیہا صدق اللہ صدر جلسہ ہمارے مدرس کی ملیجر محتمی حافظ آدم صاحب حضرت علمائی قرمائی 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 موزز مہمانان ہمارے شطاف کی لوگ عزیز طلبہ طلبہ پسے پر پسے پر مولینمات اوٹ میں نے معنی کی تغافل نہ کرو گے لے گی میں نے معنی کی تغافل نہ کرو گے لے گی آگ ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک سن ونی سو چھوٹھر سن ونی سو چھوٹھر میں جب ہمارا یہاں داخلہ ہوا معنی اسلام سéo کاما ہے فیزکل کر رہے تھے معنی اسلام سو چھوٹھر میں حافظ ہوئی ہم سن پچھٹر میں حافظ ہوئی ہم سن پچھٹر میں ہافظ ہوئی کانی صحبائیت تھے جس میں معنی اسلام سأربانو ستارو بلدہ پسیسن پچھتر فارغ ہوئی عالم ہوئی فاصلت کی دستاربندی اور الحبزetti دستاربندی اچیس اور تیس اور تیس اور کالیس سال ہو گئے ہیں ہم کو حافظ ہوئے اس سے ایک سال پہلے آئے تھے چوہتر میں آئے تھے تب سے ہمارا محمد جاوہ صاحبہ ساتھ رہا یہاں بھی کچھ دنوں کے لیے زمانہ تعلیمی میں ساتھ چھوٹا اس کے بعد اس کے بعد ابھی معنی اسلم صاحب دامد برکاتہ ہونی کچھ اشارے اور جنائے میں کچھ بات تھے ایک دور ایسا آیا کہ اللہ نے ایک میمار تیار کیا اور وہ میمار میراز صاحب کی شکر دوستوں جب ہم آئے تو ہم نے معنی معارض صاحب کو مشرع رہا ہمارے ساتھیوں میں میں ہوں آپ کے بھی ساتھیوں میں ساتھیوں میں ہمارا جو وہاں صاحب پہلے وہ حیدرباد میں تھی اب لگتا ہے کہ وہ آکھرامی ہے تو معنی 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 سید صاحب کو بھیجا کر دیا مولانا سعید صاحب کو مولانا میرا صاحب نے بلوایا مولانا فہیم صاحب کے ساتھی مولانا فہیم صاحب بھی ہمارے مدرستے کے شارع ہم لوگوں کے ساتھی سینئر ساتھی نہیں ہے محبت جب پر مولانا سعید صاحب سے بلوایا اور مولانا سعید صاحب کو بلوا کر ان سے پوچھا کہاں ہیں ان کو بلوا ہم سے ایک سال پہلے ہم سن چھاسی میں آئے داردون سفائے ہو کر معانی فاروق صاحب ایک سال پہلے آج گئے تھے اور نظام قریباً یہ سب حال چکے تھے ہم لوگ ان کے دست اپا بنی اس وقت معانی صاحب کا دست بازو اگر کوئی تھا وہ معانی فاروق صاحب تھے اور دوستو چند لوگ تھے جن سے ہم لڑ لیا کرتے تھے اب کوئی نہیں بچہ جواز صاحب آقل تھے باہر جو یہاں نہیں ہیں معانی فہیم صاحب تھے مولا میرا صاحب تھے باہر ابھی معانی اسلم صاحب ہیں ان سے بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے اور یہ معاف بھی کر دیتے ہیں لڑا بھی تا جاتے ہیں ہم ان سے غلطی ہماری ہوتی لیکن یہ معاف بھی معانی فاروق صاحب سے فکر لے ہیں معانی فاروق صاحب سے ہم معافی بھی بانگتے رہے ہیں جیسے ہی معانی جباز صاحب کے انتقال کی خبر سنی ہے سب سے پہلے ہم نے اطلاع سکا ہے ہم نے معانی جباز صاحب کی ساری خلطی کو اگر خدا نالخواستہ ہوئی ہوتا ہم نے اس کو معاف کیا اس لئے کہ ہمارا ان کا جھگلا اسی مال لیندین میں نہیں ہوتا تھا پڑھانے میں پڑھانے میں پڑھانے میں پڑھا چلے دس منٹ بعد دونے سے بات چھوڑ گیا ہمارا گھنٹا ہے تو اس میں جھگلا ہوں ہم کبھی دس منٹ کی بات چھوڑ گیا ہم نے کسی تالیبیلم کو ان کی آن گھنٹا تھا اس میں جھگلا ہوتا تھا بات چیت ہو جاتی تھی ایک مرد بھی جھگلا پڑھ گیا ہمارا ان کا ایک یہاں عوائز حسن صاحب کے دوائی تھے معلوہ جو عوائز صاحب میں تھوڑی سی فروس صاحب تمکنہ دی آپ نے نہیں کہا تھا ہم نے کہہ دیا تو وہاں ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے تو عوائز حسن کے دوائی اللہ ہم کی مفرد سکھا ہے بھی ہمارے بھی ان کا پورا خاندان بیٹھ ہوئے تھا عوائز بھائی نے کہا کہ معلوہ صاحب ایک جلقہ ہے ایک بچہ ہے اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ دیں گے ہیں تو پیسے والے ہم نے کہا عمر کیا تو کہا عمر وہ مشکل تمام دس کیا گیارہ ساتھ ہم نے کہا نابالی تھا باباپ کا کہا کیا حال ہے تو کہاں نہیں بہت خوشحال لیکن وہ دیں گے نہیں تو ہم نے کہا ہم ان کو زکاة نہیں کھیلا سکے مدرسے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت صاف لفظوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بچہ نابالی تو ہم نے کہا ہم اس کو زکاة نہیں کھلا سکتی بالک بچہ ہوتا ماباپ مالدار ہوتی ہم اس کو زکاة کھلا سکتی لیکن نابالی نابالی ہم نہیں کھلا سکتی یہ کیا بات کہی آپ نے نابالی کو زکاة نہیں کھلا سکتی ہم نے کہا نہیں کھلا سکتی تو کا نہیں کھلا سکتی انہوں نے کہا مدرسہ کھلا ہے مسائل کو سمجھئے پھولی سے بحث اور مواحصہ تقرار تیزی پھلی اسی محفیل میں کہ دونوں لوگ اسے سے اٹھے چلے وہ اپنے کمرے چلے گے ہماری ان کی بات چیز اس کے بعد تقریباً پندرہ دن تک ہماری ان کی گفتگو نہیں ہوئی اور پندرہ دن کے بعد انہوں نے ختم تھا ایک نلکے کے موبائل ایک پرچہ لے گا انہوں نے کہا مخاطب کیا یار تم اتنا خفا ہو گئے تھوڑی سی بات اور آج پندرہ بیس دن ہو رہے ہیں ہمارے تمہارے درمیان سلام اور دعا تک نماز ہے اور تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان دن تک سلام و کلام نہ کریں تو ان کی نماز کبول نہیں ہوتی ان کی عمال کبول نہیں ہوتی یہ انہوں نے پرچہ ایک بچے کے ہاتھ کمرے میں بھیجا ہم نے اس کی پشت پر توراں لیا اور اس کی پشت پر ایک شوٹی سے حدیث لکھئی الحب لیلہ والبغض لیلہ ومنع لیلہ واعطا لیلہ فقدس تکمل الامان اور یہ حدیث لکھنے کے بعد البغض لیلہ ہم نے اندر گراؤں لال قلم کرنے کے بعد ہم نے اس لال قلم کے ہاتھ وہی پرچہ واپس کرتا مانا جواس ہاں کو پرچہ ملا اور مسکراتے ہوئے ہمارے کمرے پہنچے گئے پرچہ تمہارا ملا تکیت خوش ہوگئے آورالحب لیلہ کے تحت ملا یہ تھی یہ تھی الحب لیلہ کے تحت ملا اب مسئلہ یہ بتاتے ہیں جو ہم نے چھیڑا تھا مدرسے کے لوگ بیٹھے ہوئے اگر بچہ نابالک ہے اور اس لئے اور مہاب مال دار ہیں الباق دا پکتے ہیں ہر سال بلک ہر ging ہر مدرسے والا ہے والا چھاپتا ہے اپنے کلنڈر میں اپنی طرف سے اپنی نابالک statut کی طرف سے صدقے فطر حضا کیا جاتا ہے صدقہ فطر حضا کیا جاتا discrimination اپنی طرف سے اور اپنی نابالک اولاد کی طرف سے بحث ہم نے پوری پتہ نہیں نہیں صحیح industri اپنی طرف سے اپنی نابالک اولاد کی طرف سے آپ صدقے فطر ادا کریں گے بالک طرف سے اگر ماں باپ نہ آدا کریں تو تو لازی نہیں کہ ماں باپ کی ذمہیں اچھی تربیہ اچھی تعلیم اور اس کے بعد جب وہ بالک ہو گیا بچہ تو بچے کی ذمہ خود لازم ہو گیا وہ اپنی امہ کو دیکھیں اب اپنی امہ کی ذمہ نہیں 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 ہم نے کہا چلو حکول علاقہ ہم لوگ مل گئے لیکن وہ مسئلہ رہا ماجوا سب کے عادت تھی جب بحث ہو تو فوراں یہ جاتے تھے کتاب کھولنے کے بعد پھر آتے تھے اقرار اقرار کر لے تھے ہم نے کہا یہ بتاؤ مسئلہ دے ہم کہیں یار یہ بات کہہ رہے تھے وہ سو فیصد صحیح ہے نابالغ بچے کو زکاة نہیں کھلائی جا سکتی بالغ ہی بچے بتاؤں جا کر وہاں بھی بتا دیتی جہاں ہمارا آپ کا اقتلاف جس گھر میں ان لوگوں کو بھی بتا دیتی جویش تھے کہ ان لوگوں کو تو یہ ذہن میں ہوگا کہ یہ دونوں لڑکے چلے گئے مولانا کہیں مولانا ہم دیکھیں نہیں دیکھیں تو ماں جب وہ آس صاحب آس صاحب بہت نرم دل تھی جب تب جھگلا ہوا کلا ہوا لیکن اب ہم سے کوئی جھگلے والا مدل سے منہی رہ گیا اللہ تبارک پر قال ان کو غریب رحمت کریں آج ہمارے یہاں پر بہت ہی ہوتی معزز ہستیاں ہمارے دلے کی بہت ہی معاقر ہستیاں یہاں پر موجود ہیں لیکن سویت افاق ہمارے بچے کے بچے اور ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں درجہ ہلز میں ایک سو اٹھکر بچے یہ کیونکہ جمعیرال جمعیرال بیٹ میں آئی یارہ تاریخ کو مدرسہ پھلنا تھا وہ چھپٹی کر دی گئی جمعی کو بچوں کو بلایا گیا تھا ہر مدرسے والے جانتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کو اگر چھپٹی دو تو چھپٹی دو لیتے ہیں وہ دو دن پہلے آنے کی لیکن آتے ہیں وہ ہفتہ بھر کے بعد بڑی مشکل سے چالیس بچے آپ آئے ورنہ ہمارے ہیں صرف درجہ ہلز میں 78 بچے ہیں ماشاءاللہ اور عربی فاصل میں بھی ہیں بہرحال آج وہ نہیں ہیں ہمارے بھی اور اب آپ حضرات سے ہوا ہے ہماری آپ حضرات سے گزاری شکل ہمارے مدرسے کی مدرسے کی طرح سے فکر کریں اور اور مران دوازت اب نہیں رہ گئے ہیں اور کسی کی بھرپائی ہو نہیں جائیسی بھرپائی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کا نعمال بدل عطا فردائے مانا جواب صاحب کے اندرے خصوصیت یہ تھی کہ ان سے کبھی پڑھنے پڑھانے کے لئے کہنا نہیں ہوں ہم دونوں لوگ پڑھنے اور پڑھانے کے لڑا کرتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو کہیں جانا ہے تو چاہتے تھے کہ ہم پڑھا لیں ہم کو کہیں جانا نہیں ہم پڑھا لیں تو یہ اس میں تھوڑی سے چپکلی شبہ کر رہی لیکن ہم مس embro ہم اسی کو اللہ کے رسول اللہُ老師 نے پثند ہی اس کو غیبتہ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے غیبتہ حسد خصف رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہے ہم یہ تمنا کریں کہ آپ کا مال ہمارے پاس آهائے لیکن غیبتہ اس کے باتے ہیں کہ آپ کا مل اضافہ اس کو غیبتہ کہتے ہیں تو ہمارے اور ان کے درمیان میں حسد نہیں ہوسکتا تھا غیبتہ ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو غریقے رحمت کرے بال بال ان کی مفرد فرمائے کرور کرر سبون نصیب فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ